سردیوں کے موسم میں ہارٹ سے سمبندی سمسیہیں بڑھ جاتی ہیں جس سے کافی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جان جانے کا بھی کھترا بن جاتا ہے لیکن اگر چھوٹا سا اوپائی کر لیا جائے تو ہارٹ کی نوسوں کو مجبوط کرتے ہوئے پورے ہارٹ کو سرکشت رکھا جا سکتا ہے آئیر ویڈک چکچسک نے کشمس اور انجیر کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے جس سے ہارٹ پوری طرح سوست رہے گا اور پرتی ایک موسم میں ہارٹ سمبندی سمسیہوں سے پرتی ایک وقتی دور رہ سکے گا آئیر ویڈک چکچسک ڈاکٹر راگوے اندر چودھری نے بتایا کہ سردی کے موسم میں ہارٹ سمبندی سمسیہوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کھون کا گاڑا پنہ اور ہارٹ کی نسوں کا کمجور ہونا اور لوگوں کا نیامیت ایکسسائز نہ کرنا ہارٹ کو چاروں طرف سے گرنا شروع کرتا ہے جس سے لوگ ہارٹ سمبندی بیماریوں میں گھر جاتے ہیں اور جان تک جانے کا خطرہ بن جاتا ہے لیکن کشمس اور انجیر کے مشنان کا استعمال کر آپ اپنے آپ کو سوست رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر راگوے اندر چودھری نے بتایا کہ راتری کے سمعے میں دو انجیر کو پندرہ قسم اس کے ساتھ بھگو دے اور صبح خالی بھی ڈسکانیہ میں استعمال کریں اور اس کے استعمال کے بعد قریب ایک گھنٹے تک اور کچھ بھی سیونے کریں جس سے آپ کی ہارٹ کینے سے مجبوط ہوگی اور ہارٹ پوری طرح سوست رہے گا اور ادھک ماترہ میں فل اور موٹے آناج کا استعمال کریں ڈاکٹر راگوے اندر نے بتایا کہ ہارٹ کو سوست رکھنے کے لیے نمک کا کم سے کم استعمال کریں اور کولیسٹرول بڑھانے والی چیزوں کا کم استعمال کریں اور سمع سمعے پر ہارٹ کی جاج کراتے رہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو سوست رکھ سکیں اور ہارٹ اٹیک سے اپنے سری اور اپنے دل کو بچا سکیں ہردے کمجور ہونے کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں ہردے کئی بات سویتہ بھی کمجور ہو جاتا ہے ہٹ کی مسلس کمجور ہو جاتی ہے جس سے ہٹ پیل جاتا ہے اس کے علاوہ سی او پیڑی اور نیومن ایٹیس کی وجہ سے بھی ہٹ کمجور ہو سکتا ہے ہردے کمجور ہو سکتا ہے اس سے بچاؤ کے کیا اپائے ہیں اس سے بچاؤ کے اپائے سب سے پہلے تو آپ اپنی جو نیمیت روپ سے جو کھانے والا سالٹ ہے جو نمک ہے اس کی مادرہ کو سمیت کریں کم سے کم سالٹ لیں اس کے علاوہ ایکسسائز کر کے اور یوگ کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے اللاجمنٹ اور پھٹ کو روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے ہول گرین آٹے کا یوگ کریں اس کے علاوہ اور اس کی جو نمک کی مادرہ ہے اس کو کم سے کم کریں دوسرا کلسٹرول کو نینتیت کرنے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ اس سے پہلے اس کا ڈائی نوسیس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اللاجمنٹ ہف ہٹ ہے کیسے ہے کیا ہے اس کے لئے سیٹی سکین ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ اور لپیٹ پروفائل کو اگرہ کی جانچ ہونی چاہیے اس سے اور کیا کرنا چاہیے اس سے بچاؤ کے لئے اس سے بچاؤ کے لئے ایک سمپل سا سادھان سا اپائے ہے آپ دو انجیر اور پندرہ کسمی اس رات کو پانی میں بھگو دیں اور اس کو صبح مورننگ میں کھالی پیٹ اس کو کھائیں اور اس پانی کو پی لیں اور اس کے گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں پیئیں اس سے بھی ہرٹ کی انلائنمنٹ کو روپنے مدد ملتی ہے دوسری ہرٹ کی مسجد کو ملکوت کرتی ہے بہت 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 موسیقی